ہیلو اچھو بلکل آسان طریقے سے اسٹے پا اسٹے پا اسٹے پا سنکھیاوں کو اس عبدوں میں کیسے لکھتے ہیں ابھی ہم اٹھارہ ہزار پانچ سو کو کیسے لکھیں گے یہ سمجھنے کا پریاس کریں گے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک کائی دائی سیکڑا سیکڑا ہے نہیں آپ کا سو اس ڈبے میں کتنا رہے ہیں پانچ تو کیا بن گیا پانچ سو ہزار دسزار یہ اسطان کس کا ہے ہزار کا ایک اور آٹھ مل کر کتنا بناتا ہے اٹھارہ تو کیا بن گیا اٹھارہ ہزار پانچ سو اٹھارہ مطلب ایٹین ہزار مطلب تھاؤزنٹ پانچ مطلب فائف سو مطلب ہنڈڈ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں